حالی میں آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکٹرال بانڈز کا جو فیصلہ دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ جو پیسہ بھاجپا کے ساتھ تھا باقی لوگ کے بھی پاس ہے وہ عوید ہے جس کو ہم الیگل مانی کہتے ہیں تو اگر یہ پیسہ عوید ہے بھاجپا کے ہاتھ میں تو میں آپ کے دوارہ بھاجپا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو انکم ٹیکس کا کوئی نوٹس آیا پیسہ تو آپ کا عوید ہے نا اور انکم ٹیکس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا نوٹس دیا کسی کو بھاجپا کو نوٹس دیا اور ای ڈی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوئی چھاپا مارا عوید پیسہ ہے نا آپ نے کوئی چھاپا مارا کانگریس پارٹی کا تو آپ نے اکاؤنٹ فریز کر لیا تو آپ کے پاس چھ ہزار چھ سو پچپن کروڑ لگ بگ ملا آپ کو تو کیا ان کے اکاؤنٹ فریز کیا آپ نے چھ ہزار چھ ہزار پچپن کروڑ فر نہیں کیا نا تو نا ای ڈی نے نوٹس بھیجا نا نا انکم ٹیکس نے نوٹس بھیجا نا ای ڈی نے چھاپا مارا نا سی بی آئی نے اف آئی آر درج کی یہ تو عجیب و غریب بات ہے نا کہ آپ آپ اپکش کے پارٹی کے اکاؤنٹ کانگریس پارٹی اکاؤنٹ فریز کر دو گے اور یہاں کیونکہ ای ڈی آپ کی ہے سی بی آئی آپ کی ہے انکم ٹیکس آپ کی ہے آپ کو کوئی نوٹس ہی نہیں آئے گا حالانکہ ایک اور آچمبے کی بات یہ ہے کہ تینتیس ایسی کمپنیاں ہیں جو گھاڑے میں چل رہی تھی اور ان تینتیس کمپنیز میں سے لگ بل پانچ سو اکیاسی کروڑ کے الیکٹر بانڈ خریدے گئے اس میں سے چار سو چونتیس کروڑ کے بانڈ بی جی پی ہو گئے ملک کمپنی گھاٹے میں ہے پانچ سو اکیاسی کروڑ انہوں نے الیکٹر بانڈ خریدے اور چار سو چونتیس کروڑ بھاج پاک ہو گئے اور یہ بات انکم ٹیکس کو معلوم ہے تو کمپنیوں کو چھاپے پڑھنے چاہیے تھے ای ڈی کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا جیسے یہ پہنچ جاتے ہیں سات سو سترہ کروڑ ای ڈی گئی ای ڈی نے شاپا مارا انکم ٹیکس نے نوٹس دیا کہاں سے پیسہ آیا یہ تو سارا عوید ہے نا تو بھاج پا بھی سرکشت کمپنیاں بھی سرکشت ای ڈی بھی سوئی ہوئی سی بی آئی بھی سوئی ہوئی انکم ٹیکس بھی سویا ہوا ہے اور بھاج پا اس پیسے کے ساتھ پرچار کر رہی ہے ملتا کہ عوید پیسے کے ساتھ پرچار اور باقی چوب اس کو کہتے ہیں موڈی کی گیرنٹی کیا گیرنٹی کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا آپ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے ای ڈی تو ہماری ہے انکم ٹیکس تو ہمارا ہے